ناظرین آج میں آپ کی ملاقات اس نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں جس نے پیٹرولز کے مہنگائی سے تنگ آ کر خود گھر بیٹھے بیٹھے ایک ایسی موٹر سائیکل ایجاد کر دی کہ جو پیٹرول پہ بھی چلے گی اور بیٹری پہ بھی چلے گی اس سے پہلے آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر لوگوں نے بائکز تیار کی ہیں یا چائنہ سے بائکز تیار ہو کے آ رہی ہیں ان کے اندر صرف اور صرف بیٹری لگی ہوئی ہے اور وہ بڑی مہنگی اور کاسٹلی موٹر سائیکل ہے اور آپ کو زیادہ تار لوگ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وجوہات کیا ہیں ان کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا انہوں نے یہ موٹر سائیکل کیسے تیار کی آج کی ساری ویڈیو کے اندر ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان اور نوارد محمان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پرواز اس وقت میں موجود ہوں سادیق آباد کے اندر اور سادیق آباد کے اس نوجوان کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہے ہیں جس نے بائک تیار کیا ہے ڈوال بائک انجن کے اوپر بھی اور بیٹری کے اوپر بھی ڈوال سم موبائل آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے ڈوال انجن چارجنگ جو انا وہ چارجر آپ نے دیکھا ہوگا اور ادھر ڈوال انجن بائک جو انا انہوں نے تیار کیا ہے جس کے اندر جو انا وہ فنکشن بڑے زبردست قسم کے ہیں اور بیٹری کے اوپر کافی جو انا سینکڑوں میل سفر کرنے والی یہ بائک ہے اور جب بائیک کی بیٹری ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو انجن کے پر بھی چلا سکتے ہیں انہوں نے بائیک کیسے تیار کی انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم واریکم السلام بجن کیا حال ہے الحمدللہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے ہم مکینک لوگ ہیں اسی طرح کی ہماری حالت ہوتی ہے سارا دن کام کاری ہوتا ہے اسی لیے اس طرح کی حالت ہوتی ہے اپنا نام بتا دیں پہلے میرے نام جنید ہے یہ میں نے بائیک بنائی ہے یہ ریال ویل ہے اس کے پیچھے والا ویل یہ زور لگاتا ہے اور اس پہ ہم نے یہ فنکشن لگائے ہوئے ہیں یہ ڈول سسٹم ہے یعنی کہ انجن پہ بھی چلے گا اور بیٹری پہ بھی چلے گا انجن پہ جب آپ چلانا چاہیں تو ایک بٹن ہے اس کو آپ بند کر دیں اور اسی لیے آپ انجن پہ کنورٹ کر کے کیک لگائیں اور اپنا جو بھی سفر ہے اپنا تہہ کر دیں اس کے بعد جا کے گھر جا کے اس کو چارجنگ پہ لگائیں اور لگانے کے بعد آپ ساٹھ سے ستر کلومیٹر تک ایک چارج کے ساتھ اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں ہم نے اس کے بھائی جان یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ آئیڈیا کہاں سے آیا مطلب کیوں ہوں ایسا خیال آیا کہ جو انا دنیا ساری جو انا صرف اور صرف الیکٹری سٹی والی بائیکس بنا رہی تھے آپ نے ڈول انجن بنا دی کیا مسئلہ تھا بھائی الیکٹری سٹی والی بائیک جو ہے ایک تو بہت زیادہ کوسٹلی پڑتی ہے دوسری اس کی جو فٹنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ لوکل ہوتی ہے لوکل مارکٹ سے فریم وغیرہ لے کے اس کو لگا دیتے ہیں وہ اتنا پائدار نہیں ہوتا یہ ہم نے اپنا بائیک خریدا ہے اپنا بائیک خرید کیا ہم نے اس کو کنورڈ کیا ہے اچانک بیٹھے بیٹھے جب پیٹرول ڈیٹھ سو پہ چلا گیا ڈیٹھ سو سے ڈھائی سو پہ چلا گیا تو میں نے سوچا کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا کیونکہ میرا ڈیلی کا ساٹھ سے ستر کلومیٹر کا سفر ہے اور ویسے تو مجھے تین چار سو کا پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے اتنی مہنگائی کے دور میں اس طرح کام نہیں چلے گا تو میں نے سوچا کہ اس کو بیٹری پہ کرتے ہیں تو بیٹری میں جب میں مارکٹ میں بائیک لینے کے لیے گیا تو بائیک مجھے اتنے پائیدار نہیں لگے ایک تو جب بیٹری ختم ہوتی ہے یا اس میں کوئی بھی فالٹ آ جاتا ہے تو ہم دھکا لگا کے اس کو یعنی ورکشاپ یا گیراج میں کہیں بھی لے کی جانا پڑتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس میں دونوں سسٹم ہونے چاہیے کہ ڈول سسٹم ہونے چاہیے اس لیے یہ ابھی بائیک ہم نے ریڈی کیا ہے یہ انجن پہ بھی ہے اور بیٹری پہ بھی ہے اس کو جب چاہیں بیٹری پہ کنورٹ کر لیں اور جب چاہیں ہم انجن پہ کنورٹ کر لیں پائیک جو آپ کا بیٹری کے اوپر چلتا ہے مطلب اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ فٹ کرتے ہیں تو وہ چلتا ہے اس کے اندر ہم ایک موٹر ہوتی ہے وہ ہزار وارڈ کی موٹر ہوتی ہے جو ریال ویل کے لیے ہوتی ہے اگر وان ٹو فائی ہب کی جگہ پہ یہ فٹ ہو رہی ہے بلکل یہ ہب کی جگہ پہ ہب موٹر ہی اس کو کہا جاتا ہے ہب کی جگہ پہ ہی لگ جاتی ہے پچھلے ویل میں اسی اقسا تاریں لگتی ہیں آپ کا ویسے جنمن کا جنمن ہی رہے گا ناظرین آپ اپنی سکرین پہ وہ بائیک دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ بائیک آپ دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بقیدہ طور پہ کس پیشل اس کے اوپر جناب کچھ چیزیں فٹ کی گئی ہیں یہ بلکل ایک نارمل بائیک ہے جو انجن بائیک ہوتی ہے ہونڈا سیونٹی یا دوسری جو بھی چائنا کی بائیک آپ دیکھتے ہیں سیم ویسی ہے صرف اس کا تھوڑا سا جو پچھلے ٹائر کا ہب ہے وہ تھوڑا بڑا ہے وہ ایک فیشن کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا اور اس کے بعد جو اس کا آپ کے میٹر ہوتا ہے میٹر کے اندر اس کی جو نا ایکٹریسٹی کی سیٹنگ ہے اور جو آپ کی سیٹ ہے سیٹ کے نیچے اس کی بیٹری کی سیٹنگ ہے بلکل نارمل بائیک کی طرح یہ بائیک تیار کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بائیک آپ خود اپنی بائیک لا کے بھی ان سے تیار کروا سکتے ہیں سپیشل آپ کو بائیک خریدنا نہیں پڑے گا کوئی بھی آپ کے پاس بائیک ہے کوئی بھی مادل ہے کوئی بھی پرانا مادل ہے چاہے نیا مادل ہے یہ اس بائیک کو ہی آپ کو الیکٹریسٹی اور انجن دونوں کے اوپر چلانے کے قابل بنا دیں گے ابھی تک کتنی بائیک تیار کر چکے ہیں ہم نے ابھی تک پندرہ سے بیس بائیک تیار کیوں ہیں جس میں ریال ویل والے بھی ہیں اور فرانٹ ویل والے بھی ہیں ریال ویل اور فرانٹ ویل کا فرق سمجھا رہے ہیں فرانٹ ویل میں یہ جو ہوتا ہے نا شہر کیلئے جو لوگ چلاتے ہیں یعنی شہر میں دفتر سے گھر چلے گئے گھر سے دفتر چلے گئے یعنی ڈیلی کا تیس کلومیٹر اس میں سفر طے کرنا ہے اور شہر میں ہی کرنا ہے اس کے لئے یہ ریال ویل والا بیسٹ ہے کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ابھی پچھلی دنوں آپ کے سامنے بارشیں اتنی زیادہ ہوئی تھی ہم بارشوں کے اندر اس کو لے کے جاتے رہے ہیں بارش ہوتی تھی ہم اس کو یعنی اپنا ایزی لی گھر جاتے تھے دکان پر آتے تھے لوگ ہمارے ساتھ ہنسے تھے ایک تو آواز نہیں آرہی دوسرا آپ بارش کے اندر جا رہے ہیں ہمارے بائک بند ہو رہے ہیں پلگ کے اندر پانی چلا گیا انجن کے اندر پانی چلا گیا بائک بند ہو گیا آپ تو ایزی لی جا رہے ہیں بائک کی آپ جو مکمل فٹنگ ہے اس کی تھوڑا سا بتا دیں کہ مطلب اگر دیکھنے والے آپ کو جو سکرین کے پر بائک نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نارمل بائک ہے اس کو سپیشل جس طرح آپ کو بیٹری والی وہ دیکھتے ہیں اتنا سارا ڈبا لگا ہوتا ہے اس کے اندر بیٹری بگا رہا ہے اور انجن والا سسٹم نہیں ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایک نارمل انجن کے ساتھ بائک ہے اور اس کی فٹنگ کہاں کہاں کرتے ہیں یہ درہ ہم ان سے پوچھتے ہیں تو یہ بھئی اس کا کنویٹر ہے کنٹرولر ہے یہ موٹر کو اور سارے فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ کنویٹر ہے یہ ساٹھ وولٹ سے دوبارہ بارہ وولٹ کرنے کے لیے ہے اور یہ بریکر ہے یہ بریکر کو جب ہم آف کر دیں گے تو یہ موٹر کا سسٹم یعنی اس کے ساتھ کٹ جائے گا اور یہ انجن پر چلنے کے لیے ریڈی ہو جائے گی اور یہ سارے کنٹرولر وغیرہ کے موٹر کے کنٹرولر کے سارے فنکشن یعنی تاریں اس میں آکے لگی ہوئی ہیں یہ اس میں فنکشن ہوگرہ ہوتا ہے اور یہ ہے اس کے پچھے یہ موٹر ہے اس کی جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ ہب ہے یہ ہزار یہ تار یہاں سے ہو کے یہ جاری ہے اس موٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی چارجنگ پورٹ ہے اس میں جب آپ نے گھر جا کے کہیں پہ بھی چارج کروانا ہے تو یہ پورٹ اس کے اندر یعنی لنک کر دینی ہے تو ادھر سے بجلی کے اندر ستھ لگا دینا ہے تو یہ آپ کا آٹومیٹر کی چارج کرنا لگ جائے گا اور اس کے یعنی بی ایم ایس جو لگا ہوتا ہے اس کے اندر بھی سسٹم ہوتا ہے اور چارجر کے اندر بھی سسٹم ہوتا ہے جب بیٹری فل ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی یہ یعنی کٹ کر دے گا سسٹم جو ہے وہ پرابر طریقے کے ساتھ لگایا کیونکہ کوئی بھی چیز اوور نہ لگے ہمیں تو ایک نارمل خوبصورت دکھنے والی بائیک جو آپ کی بیٹری کے اوپر تیار ہوتی ہے آپ رات کو گھر جائیں اس کو چارج کریں اور صبح و لاگ تو جی بڑی مزیدار گھڑی ہے اور ریس دینی ہے اپنے باس اوپر بیٹھ کے اور اس نے چلنا شروع کر دینا ہے یہ جو آپ بٹن دیکھ رہے ہیں لائٹ بٹن اس کے اوپر یہ پنتالیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلے گی اس کے بعد میڈیم کے اوپر اگر آپ لے کے جائیں گے تو یہ ساٹھ کلومیٹر پر آور تک جائے گی اور اس کے بعد ہائی سپیڈ کے اوپر جب آپ اس کو لے کے جائیں گے اس بٹن کو تو سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ون ٹو تھری تیسرے نمبر پہ ہائی سپیڈ یہ آپ کو شو کر رہا ہے اور یہ ستر سے اسی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ بائیک چلے گی آپ کی تو بڑا ہی پرسکون نہ تو اس کا کوئی شور شرابہ ہے نہ پولیوشن ہے اور بڑا ہی جو نا وہ جائیں جہاں آپ کا دل کرے رکنے کے لیے کلچ دبا دیں یا کوئی بریک دبا دیں وہ کیا کہتے ہیں سارا سسٹم خود بخود ہی کام کرنا چھوڑ جائے گا اور آپ کی گاڑی نارمل ہو جائے گی تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو اگر آپ اپنی بائیک کو بنوانا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے رابطہ کر کے بنوا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ جو ہے نا ہمارے ریفرنس سے اگر ہمارے چینل کے ریفرنس سے آپ رابطہ کریں گے تو یہ آپ سے پیار محبت کا بھی مزارہ کریں گے کریں گے جی اور اگر آپ اس کا سمان مکوانا چاہے مکمل کٹ مکوانا چاہے تو آپ کے شہر میں مکمل کٹ بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ بائیک بنوانا چاہے تو یہاں پہ آپ کو بائیک بھی بن جائے گا اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے تو اسی کے ساتھ اپنے مزبان نورو رحمان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی پرواز اللہ حافظ